آپ نے یہ محاورہ سنا ہے کہتے ہیں فلانی کی ہوا اتر گئی فلانا پنکچر ہو گیا جی ہاں کل رات ٹرم کی ہوا اتر گئی تھی پنکچر ہو گیا تھا وہ پندرہ گھنٹے لگے اسے ایک بیان دینے کے لیے کہ ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں مرا یہ بیان اس نے کیوں دیا اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارا ایک بھی سپاہی مارا جائے گا تو ہم ایران کے 52 کلچرل سائٹس پر حملہ کر دیں گے ایران ڈرہا نہیں اس لیے کہ اس کی لیڈرشپ بہت مضبوط ہے اور جب اس کا لیڈر بات کرتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے جب بات کرتا ہے یقین کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن جب حملہ ہوا تو امریکنز مارے گئے پندرہ گھنٹے لگے ان کی لاشوں کو نکالنے کے لیے صرف 220 ان کے جو زخمی سپاہی ہیں وہ اسرائیل کو انتقال کر گئے منتقل ہو گئے وہاں پر شفٹ کر دئیے گئے وہ امریکہ نہیں جائیں گے تاکہ ان کی آبروں نہ جائیں اور جو لاشیں ہیں انہیں بچا کر رکھیں گے ایک ایک کر کے امریکہ لے جائیں گے اور کہیں گے یہ افغانستان میں مارے گئے ایراخ میں نہیں جی ہاں ٹرم کی ہوا اتر گئی وہ ایران کو عربستان سمجھتا تھا کوئیت سمجھتا تھا دوبائی سمجھتا تھا لیکن ایران ایران ہے وہاں کی لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں میں اقبال کا ایک شعر کہتا ہوں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جی ہاں آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ کریے اور آپ کی یقین مضبوط ہونا چاہیے اور اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے جب آپ عمل کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی اور جب لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہوگی تو فاتح عالم وہ ہوتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں ٹرم کی محبوبیت کم ہو گئی آج خامنے کی محبوبیت اور بڑھتے چلے گئی لوگوں کے دل میں اس کی عزت آ گئی آج امریکنز اپنے آپ کو زلیل دیکھ رہے ہیں اس لئے کہ ان کے پاس ایسا پریزنٹ ہے جو بات کرتا ہے عمل نہیں کر سکتا ڈر جاتا ہے اور ایک اور بات آپ سے کہہ دوں کہ آج ایراک کے گروپ نے کہا ہے کہ یہ تو ایران کا انتقام تھا یہ ایران نے انتقام لیا شہید قاسم سلمانی کے نام پر ہمارا انتقام ابھی باقی ہے اور ایران سے شدید تر ہوگا اب پریشانی شروع ہو گئی امریکہ کی دوسری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایران نے اس ملٹری بیس پر کیوں حملہ کیا اس لئے کہ جب ایراک کے پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ امریکہوں کو واپس جانا پڑے گا فوجیوں کو تو ٹرمپ نے کہا ہم نے جو خرچہ کیا ہے اس ملٹری بیس پر اس کے ہمیں پیسے چاہیے تو ایران نے اسے ختم ہی کر دیا جب آپ اسے کو زمین دیتے ہیں کوئی اس پر آکے گھر بناتا ہے آپ کہتے ہیں خالی کرو کہتا ہے میں نے گھر بنایا مجھے گھر کے پیسے دو تو گھر جب خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں پیسے کس کے دو تمہارا گھر تو چلا گیا زمین تو میری تھی یہ بھی ایران کا ایک نقشہ تھا اب میں ایک سوال کرتا ہوں ہمارے پرائم نیسٹر موڈی جی سے موڈی جی ایران کی پاپلیشن کیا ہے آٹھ سال وہ جنگ میں تھا اس کی ایکنومی برباد ہو گئی پھر کیا بات ہے کہ آج ایران نے ایران کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ایسے میزائلز بنا رہا ہے جس کو امریکہ روک نہیں سکتا اور ہم اتنی آبادی رکھنے کے بعد سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ مجھے نہیں معلوم روٹ پہ روزانہ کتنے لوگ زند پیدا ہوتے ہیں ان کی گنتی نہیں ہے اور آپ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں ان سے اتنی آبادی رکھنے کے بعد اتنی بڑی فوج رکھنے کے بعد کہ آج ہم آزاد ہیں ہمارے پاس آزادی ہے کہ آج ہم ٹرمپ کے سامنے ٹھائر کے بات کر سکتے ہیں نہیں خریدے یا نہ خریدے اگر وہ ہمیں گرین سگنل دے تو ہم خریدتے ہیں اگر وہ ہمیں ریڈ سگنل بتائے تو ہم روک دیتے ہیں آج چاہ بہارہ میں ہندوستان نے بہت انویسمنٹ کیا ہے لیکن اسے انتظار ہے کہ ٹرمپ کیا کہے گا اگر ٹرمپ کہے گا تو وہ آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں یہ لیڈرشپ کی بات ہے اگر آپ کو معلوم ہے آپ کی لیڈرشپ بڑی اچھی ہے آپ کو یقین اپنی لیڈرشپ پر اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ کسی کے مقابل ٹھہر جائیں گے تو سو کڑو لوگ آپ کے پیچھے ٹھہر جائیں گے تو آپ بھی شاید ایران کی لیڈرشپ کی طرح باتیں کریں گے ذرا سوچیں اپنی لیڈرشپ پر ۗ ۗ ۗ ۗ ۱ ٹ موسیقی